بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے میں نے چینل آخر کار عصد عباس اب اس دنیا میں نہیں رہے جاتے جاتے وہ اپیلیں کرتے رہے التجاہ کرتے رہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے بچا لیا جائے لیکن موت آجاتی ہے نا کسی نے ان کی نہیں سنی سب تمہیں شکایت آئی رونگ اللہ سے اس سے اچھا پہ میں ماری جاتا ہوں وہ امانت پڑی ہے آپ سب کی وہ میں جاتا ہوں کہ آپ سب واپس ہی لے رہے اس سے اچھا ہے میں اپنے آپ کو اللہ کے ثبوت کر دیتا ہوں اللہ کے ثبوت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ میں جب جاؤں گا اللہ کے پاس تو انسانوں کی شکایت ضرور کروں گا بنتی ہے جس حکومت کے پاس چارلس کروڑ کا جھنڈا لہرانے کے لئے پیسے ہیں اس حکومت کے پاس ہماری لیجنڈز کے لئے ایک روپیہ نہیں ہے کہ ان کا علاج کروایا جا سکے میں مرنے کے بعد اللہ سے شکایت کروں گا اسد عباس کے آخری الفاظ یہ تھے چارلس کروڑ کا جھنڈا لگانے والے میرے بیٹے کو نہیں بچا پائے وہ صرف اپنی حکومت چمکاتے رہے چارلس میں سے صرف پانچ کروڑ اسد عباس کے علاج پر خرچ کیوں نہیں کیے گئے کیوں اس کو بچایا نہیں گیا پرائیڈ اوف پرفارمنس سنگر کو بچانے کی کوشش بلکل بھی نہیں کی گئی اسد عباس تڑکتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ میں جا کر آپ سب کی شکایت اللہ تعالی سے کروں گا گلوکار اسد عباس جی اب ہم میں نہیں رہے ان کی تکلیف دے موت پاکستانی معاشرے اور حکومت کی بے حسی کا مبولتا ثبوت ہے اسد عباس اس دنیا سے شکوا کرتے ہوئے چلے گئے کہتے رہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا علاج کرواتے ہیں مخیر حضرات سے اپیل کی ہر جگہ سے جو ہے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جو چند پیسے کٹھے کیے جاتے تھے ان سے ان کے ڈائل ایسس ہوتے تھے ان کو ایک خطی رقم کی ضرورت تھی ان کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑ رہی تھی لیکن حکومتی بے حسی بھی اپنے عروش پر نظر آئی اسد عباس کے والد کا بھی یہی شکوا ہے کہ حکومت کے پاس چالیس کروڑ کا جنڈہ لگانے کے لئے پیسے تھے لیکن ایک شہری ایک گلوکار کے لئے چند پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکے اسد عباس چی دو سال تڑپ رہے تھے تڑپتے رہے اور مخیط حضرات سے بھی اپیل کرتے رہے کچھ لوگوں نے ان کی مدد کی لیکن وہ پیسے نہ کافی تھے ان کی علاج کے لئے پانچ کروڑ روپیا درکار تھا پانچ کروڑ سے ان کو زندگی مل سکتی تھی لیکن حکومتی عدالت میں جی چالیس کروڑ کے جھنڈے کے کیس جو ہے وہ لڑتی ہے حکومت کے پاس چالیس کروڑ ہیں لیکن چند پیسے نہیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے جو اس ملک و قوم کا سرمایہ رہی ہیں یہ فارس ہمارے پاس کوڈ ڈالر نہیں ہے لیکن اگر مجھے موت آجاتی ہے تو سب تمہیں شکایت آئے رہے ان کو مختلف پروگرامز میں بھی بلایا گیا لیکن ان کی مدد کسی نے نہیں کی آخری بار جو ہے سٹرانگ عزمہ ان کے ساتھ تھی بڑی ان کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنے کی کوشش کی جتنی مدد وہ کر سکتی تھی ان کی فیملی کے ساتھ کھڑی رہی بار بار انٹرویوز لیے بار بار التجاہ کی لیکن حکومت کے سر پر جو ہے ایک جون بھی میرنگی کہتے ہیں نا کہ ایک دل میں ذرا سا بھی درد نہیں نظر آیا ان کے والد صاحب نے بھی چھکوا کیا ہے چلے گئے ہیں جی بی بی بھی التجاہ کرتی رہی بی بی بھی جو ہے وہ روتی رہی تڑپتی رہی کہ شاید میرے میاں کو جو ہے وہ بچا لیا جائے ان کے آخری الفاظ بڑے بڑے دکھ دکھ اور تکلیف تھے ہیں جب انہوں نے کہا کہ کل میرے شوہر حیات تھے اور آج میں ان کی بیوہ ہوں ہم التجاہ کرتے رہے ہم روتے رہے پیٹتے رہے لیکن کسی نے ہماری مدد نہیں کی دو ماہ قبل جون میں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے حکومت و فنکاروں اور مدداؤں سے جو ہے وہ مدد کی اپیل بھی کی تھی ایسا دباس نے ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا کہ انہوں نے علاج کے لیے کم از کم پانچ کروڑ کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے دو ہزار ساتھ میں انہوں نے ایک ایوارڈ جیتا جس میں ان کو مرسوڈیز دی گئی تھی اور ایک کروڑ روپیا دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ دو گھر فیصلہ بات میں تھے دو گھر لاہور میں تھے کچھ پلوٹس تھے اور اس سات سال کی بیماری میں ان کا سب کچھ بک گیا اور ان کی حالت اس حد تک ابتر ہو گئی بری ہو گئی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے ان کے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں خود مزدوری کرنے والا ہوں مزدوری کرنے والا شخص ہوں میرے پاس تو خود جو ہے وہ پیسے نہیں ہوتے تھے ہم لوگ بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے کاٹ کاٹ کے اس کا علاج کرانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کر پائے ایسا دباس نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور ہفتے میں چار بار ان کے ڈائلیسز ہوتے ہیں داکٹر سے انہیں امریکہ سے ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا ہے ان کے بھائی نے ان کو ایک اپنا جو ہے گردہ دیا بھی تھا لیکن اس کے بعد پھر بھی وہ جو ہے سروائیو نہیں کر پائے اور وہ مسائل جو ہے وہ رہے انہوں نے حکمرانوں گلوکاروں مددہوں سے جو ہے مالی مدد کی اپیل کی تھی اور بتایا تھا کہ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے کوک سٹوڈیو میں انہوں نے جی گانا گایا تھا اور کوک سٹوڈیو سے بھی انہوں نے اپیل کی تھی جس میں انہوں نے صرف کچھ ٹویٹس کر دی تھی جتنے وہاں پر فنکار تھے سنگر تھے اور جو مالکان تھے کسی نے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ امریکہ بھیجنے کی کاوشنے کی گلوکار کی موت کی خبر پر بہت سارے مددہوں نے تفسرے کرتے ہوئے حکومت اور جو امیر شو بس کی میوزک انڈسٹری سے وابطہ شخصیات ہیں اس پر نامدد کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک سوالیاں نشان کھڑا کیا ہے کہ ہم کس طرح سے بے حس لوگ ہیں پجاب حکومت کے جی چالیس کروڑ کے جھنڈے کو لاہور ہائی کوٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزارنے موقف اختیار کیا ہے کہ غریب ملک میں جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں جبکہ حکومت امام کو ریلیف دینے کے بجائے جو ہے وہ کروڑ روپے جھنڈے پہ لگا رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو ہماری نگران وزیدعالہ ہے محسن نکوی صاحب ان سے جب کل ایک ریپورٹ نے سوال کیا کہ سر روزگار کے مواقع نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو پیسے نہیں ہے تو آپ جو ہے چالیس کروڑ کا جھنڈا لگا رہے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو صحافت سکانا شروع کر دی کہ جی آپ صحافت سکیں آپ اندر دیکھے تھے میں نے آپ کو یہ کہا تھا میں نے یہ بولا یہ دیکھیں ہمارے پیسے نہیں ہیں یہ تو کسی نے سپانسر کیا یہ تو فنڈ کے پیسے ہیں پھر بھی سوال یہ ہے کیا آپ صحافت سکانے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ کو انسانیت کا درس ہی نہیں آتا تو آپ صحافت سکائیں اس کا کیا فائدہ اسد عباس چی طویل عرصے سے وہ بیمار تھے اور پھر وہ قومہ میں بھی چلے گئے تھے بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ بھی درکار تھا گردے مکمل طور پر فیل ہو گئے تھے اسد عباس نے تقریباً ڈیڑھ سال اسلام آباد میں بھی اپنا علاج کروایا خود ہی پیسے جمع کیے خود ہی ان کی فیملی پیسے کٹھے کر رہی تھی پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ کڈنی ٹلانسپرانٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہے اس کی کوششیں بھی شروع کر دیں کڈنی میچ کے لئے ٹیسٹ کروائے گئے لیکن ان کے بھائی کی ہی صرف کڈنی میچ ہوئی تھی بھائی نے اپنا جو ہے ایک گردہ اپنے بھائی کو دے دیا اس علاج میں تقریباً انہیں پانچ کروڑ روپے خرچ انہوں نے کیے جس کے بعد انہیں اپنے عبائی شہر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی کڈنی دوبارہ سے فیل ہو گئی اور تب سے وہ ڈائلیسس پہ تھے بڑی ہی تکلیفتے سیچویشن ہے یقین کریں والد بار بار یہ بات بول رہے ہیں کہ شاید حکومت میری مدد کرتا میری بچے کی مدد کرتا تو آج جو ہے میرا بیٹا زندہ ہوتا لیکن کیا کریں بے حصی کا لیول ہے یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن ہمارے اس کے آٹھ ساتھ نو آٹھ ساتھ جو بتا رہے ہیں جو کچھ تھا وہ آپ سارے سوشن میڈیا چیز کے اسے آگاہ ہے سارا کچھ قربان کر دیا تھا ابھی لوگوں سے یہی ریکویسٹ دی اپنے حکومت پاکستان سے خدا رہا اس کے لیے کچھ کرے لیکن ان لوگوں نے کیا یہ جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے عزیز و اکربائے یہ ان لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق شکین جانے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کسی کے پاس ایزی لوڈ کے لیے ایک سو رپیہ بھی ہے نا وہ سو رپیہ دیکھے کہتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو ان لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں جن لوگوں نے سپورٹ کی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہم دعا گئے ہیں جو کچھ نہیں کر سکے ہس یہ کہتا ہوں کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا گویا خدارہ اپنے اردگرد کے محول کو اپنے اردگرد کے دیکھے کو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مستحق لوگ ہو جو زبان پر بھی نہ لانا چاہتا ہو اس کو پوچھو اس کا پریشان ہے اس کی پریشانے حال بنو ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے زیادہ دیا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تجھے وافر رزق دے دیتا ہوں وہ تمہارا حصہ نہیں ہوتا تمہارے ارتگرد تمہارے اہل علاقہ تمہارے رشتہ دار ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا حصہ تمہارے پاس اللہ نے کٹھا دے دیا ہو یہ ہیں وہ جی بھائی جنہوں نے اپنا ایک گردہ اور ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے خرچ کی اپنا گردہ تک دے دیا کیونکہ ان کا یہ گردہ میچ ہوا تھا لیکن تھوڑے دن بعد یہ گردہ بھی فیل ہو گیا ان کے والد کے ان آخری الفاظ کے ساتھ جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بولے ہیں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت آنکھیں کھولے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے چاہے وہ نگران حکومت ہے یا جو حکومت کر کے جا چکی ہے ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کو بھوکے پیٹ رہنا سکا دیا ہے مرنے پر مجبور کر دیا ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ان کے پاس چالیس کروڑ کے جھنڈے ہیں لیکن چند پیسے نہیں جس سے کسی انسان کی جان بچائی جا سکے